سلام علیکم میں ہوں عادل زاوی مولانا فضل الرحیمان کا لانگ مارٹ جو ہے وہ پنجاب میں داخل ہو چکا ہے اور کافی سپیڈی اسٹر امرہیم بیار خواہ سے گزر رہا ہے یہاں پر اگر بارہ سے چودہ کلومیٹر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا اتنا لمبا کانوائی ہے جس میں بسیز ہیں چھوٹی بڑی گاڑیاں ہیں لیکن ایک بات جو یہاں پر ہمیں دیکھی کہ مولانا جب پنجاب کے اندر داخل ہوئے تو سندھ پولیس کی جانب سے تو ان کو سکورٹ دیا گیا تھا سکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے لیکن پنجاب پولیس کی اتنے بڑے کانوائی کے ساتھ صرف دو گاڑیاں ہیں جو موف کر رہی ہیں یہ میرے اقب میں مولانا کا کنٹینر جو ہے دکھائی دے رہا ہے اس کنٹینر کے اندر مولانا فضل رحمان جو ہیں وہ موجود ہیں اور یہاں پر کارکنان کی بڑی تعداد جو ہے ان کو رصیف کرنے کے لیے موجود ہے اور یہاں پر والہانہ استقبال کیا جا رہا ہے ازادی جو مارچ ہے اس کا کثیر تعداد ہم نے دیکھنے کو ملی جو کہا جا رہا تھا کہ سندھ سے مولانا پنجاب میں داخل ہوتے تو دیکھا جا گیا کہ کتنے کارکنان ان کے ساتھ ہیں تو یہ یہاں پر ایک دیکھنے کو ملا کہ اچھی خاصی تعداد ہے کارکنان کی جو سندھ پنجاب بورڈر سے ہوتی ہوئی پنجاب کے اندر داخل ہوئی لیکن دوسری جانب یا جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا کہ سیکیورٹی انتہائی ناکی سندھ دامات دیکھنے کو مل رہے ہیں ہم مولانا کو اکثر کور کرتے رہتے ہیں مولانا کے ساتھ روٹین میں بھی چار سے پانچ گاڑیاں جو ہوتی ہیں سیکیورٹی فورسز کی وہ ان کے ساتھ ہوتی ہیں لیکن آج جو ہیں ان کے ساتھ صرف دو گاڑیاں جو ہیں وہ بھی پنجاب پولیس کی یہاں پر ہیں لیکن سندھ پولیس جو تھی اس نے جو سندھ پنجاب بورڈر ہے باہت تک ان کو پولیس سیکیورٹی دی لیکن جب پنجاب پولیس آئی تو پنجاب پولیس کی جانب سے اتنا زیادہ ان کو پروٹوکول نہیں دیا گیا صرف دو گاڑیاں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کنٹینر کے اندر کارکنان جو ہیں مولانا فضل الرحمان جو ہیں کارکنان کو یہاں پر ہاتھ ہلا کر ان کے ناروں کا جواب بھی دے رہے ہیں یہاں پر کافی زیادہ کارکنان میں ایکسائٹمنٹ دیکھنے کو مل رہی ہے ویس مرانی ان کے ساتھ ہے ارشد محمود سمرو ان کے ساتھ ہیں یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے مولانا کی سیکیورٹی اگر ہم دیکھیں تو اس طرح جو انسار الاسلام جو مولانا کی جماعت کی ہی زیلی جماعت ہے اس کے کارکنان نے مولانا کی جو پوری سیکیورٹی ہے اس کو اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے یہاں پر ہمیں سیکیورٹی کے خاطرخواہ انتظامات نہیں دیکھنے کو مل رہے دیکھا جائے تو ایک بڑا کانوائے تھا یہاں پر سیکیورٹی کے اچھے انتظامات ہونے چاہیے تھے لیکن وہ انتہائی ناقص ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر سے جو ونڈو بنائی گئی ہے مولانا فضل الرحمن اپنے کارکنان کو ویو کر رہے ہیں ہاتھ ہلا رہے ہیں ان کے جو نعرے ہیں خیر مقدمی ان کا جواب دے رہے ہیں اور یہاں پر بڑی تعداد کارکنان کی جمع ہوئی ہوئی تھی اور یہ کانوائے چلتا جا رہا ہے پیچھے بارہ سے چودہ کلومیٹر کی جو ہے جو ہم نے خود دیکھا بارہ سے چودہ کلومیٹر کی ان کی پورا جو کانوائے ہے جس کے اندر بسیز ہیں چھوٹی بٹی گاڑیاں ہیں کنٹینرز ہیں اس میں لوخ سوار ہیں اور ایک اچھا خاصہ اگر کہا جائے مولانا جو ایک تک شو کرنے میں ہمیں کامیاب دکھائی دے رہے ہیں اور سب سے ادارت کی اہم بات ہے کہ پنجاب میں داخل ہونے کا کہا جارت ہے کہ پنجاب میں کتنے افراد کے ساتھ داخل ہوتے ہیں تو ایک اچھی سرنٹ کے ساتھ مولانا پنجاب میں داخل ہوئے ہیں